بسم اللہ الرحمن الرحیم دعو پر لگانے کے لئے کچھ نہیں ہے پیسہ کمانے کے لئے آپ کو کچھ نہ کچھ دعو پر لگانا پڑتا ہے جب آپ کچھ دعو پر نہیں لگاتے تو واپس کچھ پلٹ کرنے آتا یاد رکھئے زندگی آپ کو کچھ نہیں دیتی ہے بلکہ آپ کو واپس لوٹاتی ہے جو کچھ آپ اسے دیا ہوتے ہو یعنی کہ آپ کمیٹی ڈالتے ہو کمیٹی واپس آتی ہے زندگی صرف آپ کو نٹائے گی جو آپ نے اس کو کسی نہ کسی روب میں دیا ہوگا کبھی ریڈیو والے کو دیکھا ہے صبح منڈی سے مال لے کر آتا ہے وہ پہلے مال پر رقم دعو پر لگاتا ہے پھر بیچنے شروع کرتا ہے بیچ کر پہلے وہ اپنی رقم پوری کرتا ہے پھر منافع کماتا ہے پہلے دعو پر لگاتا ہے تو تب منافع کماتا ہے you have to take some risk ایک ڈاکٹر کی کہانی ڈاکٹر نے جب ایف ای سی کی تو اس نے اچھے نمبر حاصل کیے مگر اس کا میرے پوائنٹ زیرو فائی پرسنٹ سے رہ گیا پھر اگلے سال اس نے امپروو کیا امپروو تو ہو گیا مگر پھر میرے پوائنٹ زیرو ٹو پرسنٹ سے رہ گیا بندہ جنونی تھا بندہ پاگل تھا شام کو ماں کے پاس گیا کہ اببہ کے پاس جو پانچ کھیت ہیں ان کو بیچ دو میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں ماں نے کہا پتر یہی تیرے باب کا معلومتا ہے اور تو جانتا ہے تیرا باب زیمیدار ہے اور زیمیدار کے پاس جو زمین ہوتی ہے زیمیدار اس زمین کو اپنی ماں کہتا ہے نہیں بیٹا تو کچھ اور کر لے تیری چار چھوٹی بہنیں ہیں اور تین تیرے بھائی ہیں اتنی قبیلداری ہے کہاں سے کھائیں گے تو فیل ہو گیا تو تو نکام ہو گیا تو کیا کریں گے مگر اس نے بڑے یقین کے ساتھ ماں کو قائل کیا کہ وہ اپنا اور بہن بھائیوں کا فیوچر سکیور کرے گا ممتہ تھی مان گئی مسئلہ باپ کا تھا رات کو باپ آیا تو ساری کہانی ماں اور بچے نے باپ کے سامنے رکھی باپ ہنس پڑا پاگل ہے پہلے خرچے پورے نہیں ہو رہے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی ماں جیسی زمین کو بیچ دوں بیٹا ڈٹا رہا باپ نے تھک ہار کر تین کوہچن کیے اوہ بھائی تو فیل ہو گیا تو اور تو مر گیا تو اگر تو ہمیں بھول گیا تو ہم تو گئے بچہ کہنے لگا فیل تو نہیں ہو سکتا ماننا ہے تو وہ تقدیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے بھول سکتا نہیں تیرا خون ہو بابا باپ نے ڈان پلائی کہ یہ نہیں ہو سکتا بچہ روتا ہوا جا کر سو گیا رات آنسوہ میں کٹی اگلی صبح باپ نے بچے کو کہا کہ تجھے پتہ ہے یہ سب کچھ دو پل لگے گا پانچ کھیت تیرے بہن بھائیوں کا حصہ ہے ساٹھ لاکھ روپیس کے ہے یہ سب کچھ تیرے لیے دو پل لگ جائے گا میں سب کچھ دو پل لگاؤں گا اگر نکام ہوئے تو سب سڑکوں پر ہوں گے خالی سڑکوں کے علاوہ کچھ نہ ہوگا ٹھیک ہے اگر تُو تیار ہے تو میں سب کچھ دو پل لگانے کے لیے تیار ہوں دیکھ لے بچہ کہنے لگا بابا ان پانچ کھیتوں کے چاروں طرف پانچ پانچ کھیت کر کے تمہیں لٹاؤں گا یعنی کہ پچیس اکڑ بنا کر دوں گا باب بچے کی بچگانہ سوچ پر ہنس پڑا لیکن اس کا وہ قائل ہو گیا تھا بچے کے یکلین بچے کے یکلین کو دیکھ کر والد مان گیا پہلے سال ایم بی بی ایس کے لیے پہلا کھیت بیچ دیا گیا برادری قبیلے والے گاؤں والے بچے کے والد کو بے وقوف کہہ رہے تھے کہ سب کچھ دعبہ لگا دیا ہے بچے کی بات مانی گئی ہے پہلے کبھی ایسا ہوا ہے گاؤں میں کہ بچے کی بات مانی جائے بڑے بڑوں نے سمجھایا مگر باپ نے کسی کی نہ مانی اگلے سال میڈیکل کے دوسرے یئر میں دوسرا کھیت بیچ دیا گیا تیسرے سال تیسرا اور چوتھا کھیت بھی تیسرے سال بے گیا کیونکہ بیگم کا اپریٹ کرونا پر گیا تھا اب بچے کا والد دوسرے لوگوں کی زمین ٹھیکے پر لینے لگا اور ساتھ مزدوری کرنے لگا تین سالوں سے بچے پر پیسے لگ رہا ہے تین سالوں سے بچے افرڈ کر رہا ہے باپ گھر کو چلانے کے لئے افرڈ کر رہا ہے ان تین سالوں میں کمائی زیرو اور دو پر کیا لگا دیا ہے سب کچھ سب کچھ دو پر لگا دیا گیا ہے اب بچے کے اندر یہ ڈر کہ نکام ہوا تو سڑک پر پوری فیملی سرک پر ہوگی جب یہ ڈر مجود ہوتا ہے تو یہ انسان سے انسان کا بیسٹ کرواتا ہے پھر انسان سوچتا ہے یہ لازٹ اپرچونٹی ہے لازٹ موقع ہے دو آر ڈائی کر جاؤ یا مر جاؤ ہماری فسوی سیمپل ہے ہم دو پر کچھ نہیں لگاتے اگر ہم سے پوچھا جائے کوٹھی چاہیے یا سر بی ایم ڈیویو چاہیے یا سر مورتہ جو زندگی چاہیے یا سر ایسی تمام زندگی کے لیے تم دو پر کیا لگاؤگے تو کہنے کے لیے ہوتا ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اور بھائی یہ سب کچھ چاہیے تو تمہیں دو پر لگانا ہوگا اب اس ڈاکٹر کا چوتھو اور پانچوہ یار گزرا تو والے نے گھر تک بیج دیا کیونکہ دوسرے بچوں کو بھی پڑھانا تھا گھر کا خرچ بھی اٹھانا تھا ایم بی بی ایس کے بعد اگلے دس سالوں میں اس ڈاکٹر نے اپنے تین بھائی بھی ڈاکٹر بنائے چھوٹی بہنوں کی ایجوکیشن بھی مکمل کروائی اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ مل کر ان سسٹرز کی شادی بھی کی ٹھیک ڈاکٹر بننے کے پندرہ سال بعد اس نے وہی پانچ اکڑ خرید دے اس کے آگے پیچھے دائیں بھائیں پانچ پانچ اکڑ خرید کر ٹوٹل رقمہ پچیس اکڑ کر کے والد کے حوالے کیا اور بتایا بابا میں نے ثابت کر دیا ہے تو نے اگر سب کچھ ڈاو پر لگایا تھا تو اس وقت تو میرے پرہنس رہا تھا آج میں نے جو بات کہی تھی گوہو والے خاندان والے اور تو جسے بچکانہ بات سمجھ رہا تھا آج میں نے سچ کر دکھایا ہے اور یہ لے پچیس اکڑ اور اس نے یہ سب کچھ اپنے لیے بیسٹ کیا اپنی فیملی کے لیے بیسٹ کیا تو یاد رکھئے ایڈوکیشن is the best investment والدین یاد رکھو بچوں کی تعلیم کے لیے دو پر لگانے سے ہرگز نہیں ڈالنا